بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب دیکھنے والوں کے دعا ہے کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں ٹوٹی فروٹی کلفی اس کے لئے میں نے دو کلو دودھ لیا ہے پچیس بادام ہیں پچیس پستے ہیں پانچ الائچیاں ہیں تھوڑے ذرا بڑے سائز کی ہیں اگر آپ کے پاس چھوٹی ہیں تو سات آٹھ کر لیں ان تینوں کو میں نے پاورڈر بنا لیا ہے چار میرے پاس بریٹ کے سلائس ہیں ایک چھوٹی پیالی میرے پاس چینی کی ہے یہ حضب زورت میرے پاس ٹوٹی فروٹی ہے تین نیسلے بنیاد کے پیکٹ ہیں اب اس دودھ کو میں پکنے کے لئے رکھوں گی اور اس کو ہم اتنا پکائیں گے کہ یہ ڈیڑھ کلو رہ جائے یعنی کہ اس میں سے آدھا کلو دودھ کم ہو جائے تو اس کے اندر ہم یہ ڈرائی فروٹ ڈالیں گے اور میں اسے پکنے کے لئے رکھتی ہوں یہ جیسی ڈیڑھ کلو ہوتا ہے پھر میں آپ سے ملتی ہوں آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا یہ دو کلو دودھ کا اب یہ ڈیڑھ کلو بچ گیا اب اس سٹیج پر میں اس میں چینی شامل کروں گی یہ جو میرے پاس ایک پیالی چینی ہے یہ میں ہم ساری نہیں ڈالیں گے پہلے میں اس میں سے کچھ بچا لوں گی پھر میتھا ہم چکتے ہیں اس کے بعد ہم باقی ڈالیں گے اس کی چینی میلٹ ہو جائے تو پھر ہم اس کی چینی ٹیسٹ کرتے ہیں چینی اس میں مجھے تھوڑی سی کم لگ رہی ہے میں تھوڑی سی اور ڈالوں گی یعنی کہ تقریباً آدھی پیالے سے تھوڑی سی زیادہ اس مچینی کی گئی ہے اور اب یہ کافی رہے گی اب میں چولہ بند کر دوں گی اور اسی سٹیج پر اب ہم اس کے اندر یہ تین نیڑو دودھ کے پیکٹ میں نے کھول لیا تھے وہ میں نے ڈال دیئے اس میں چار بریڈ کی سلائسیں وہ ڈال دیں گے بریڈ کی سلائس بھی ہم نے اس کے اندر ڈال دیئے ہیں اب ہم اس کے اندر ڈپ کر دیں گے چولہ بند کرنے کے بعد آپ اس کے اندر بریڈ اور سوکھے دودھ کا پورڈر ڈالیں گے اور اس کو اب تھنڈا کرنے کے لئے چھوڑ دیں گے یہ جب تھنڈا ہوتا ہے تو پھر ہم اس کو بلینڈ کریں گے پھر میں آپ سے ملتی دیکھیں جو کلفی ہم لوگوں نے پکائی تھی وہ تھنڈی ہو گئی اس کے بعد میں نے اسے بلینڈ کر لیا اور یہ اس چکل میں آگئی ہے میرے پاس اب میں اس کو دو جگہ جماؤں گی ایک تو یہ میرے پاس سانچیں ہیں دوسرا میں اس کنٹینر میں جماؤں گی اس کو میں زپ لک بیگ میں رکھوں گی تو یہ ایئر ٹائٹ کنٹینر کا ہی کام کرے گا سب سے پہلے میں اس کنٹینر میں ڈالوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم کنٹینر میں کلفی ڈالنے کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا ٹوٹی فروٹی ڈالیں گے بس یہ آپ پر ہے کہ آپ کو یہ کتنا پسند ہے اس کو مکس کریں گے بس اب میں اس کو اس زپ لک بیگ میں رکھ کر اس کو میں جمنے کے لیے چھوڑ دوں گی اور کوئی دو سے دھائی گھنٹے کے بعد میں نے اس کو دوبارہ نکال لے اور یہ تقریباً آدھی زیادہ جم چکی ہوگی میں اس کو دوبارہ سے کانٹے اس کی مدد سے یا چمچ کی مدد سے میں اس کو دوبارہ سے کھول لوں گی تاکہ اس کے اندر جو کرسٹل جم گئے ہوں برف کے تو وہ ٹوٹ جائے اور ہماری کلفی بہت نرم بنے اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو اس میں برف کے کرسٹل ہوں گے اور وہ کھانے میں محسوس ہوں گے جو کہ اچھے معلوم نہیں ہوں گے اس لیے میں اس کو سیل کرتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میں نے اسے زیپلوک بیگ میں پیک کر دیا آپ نے بھی جب اس کو پیک کرنا ہے تو اس میں دیکھیں بلکل بھی ائر نہیں ہے شاپر بلکل ہمارا اندر سے خالی ہے اس میں ائر نہیں ہونی چاہیے اگر اس میں ائر ہوگی تو ہماری کلفی اچھی نہیں جمعے گی میں نے ان سانچوں میں بھی یہ بھر لیا ہے اب میں اس کے اندر ٹوٹی فروٹی ڈالوں گی تھوڑے تھوڑے سے ہم کم از کم چار سے پانچ گھنٹے کے لیے اس کو میں فریز کروں گی یہ جب تیار ہو جائیں گی پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں الحمدللہ یہ دیکھیں کلفی ہماری ہی بن کر تیار ہے میں نے چھ گھنٹے کے بعد ان کو نکالا ہے یہ ماشاءاللہ سے بہت اچھی جم گئی ہے اس کے بارے میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب آپ کسی کنٹینر میں ان کو جماتے ہیں تو دو گھنٹے کے بعد آپ نے اس کو دوبارہ سے نکال کر اسے کسی چمچیہ کانٹی کے بدل سے آپ نے اس کو دوبارہ سے کھول دینا ہے تاکہ اس میں جو برف کے کرسٹل ہوں وہ ختم ہو جائیں ورنہ پھر آپ کی جو کلفی ہے وہ بہت زیادہ سخت بنے گی ایسا آپ دو بار بھی کر سکتے ہیں ویسے تو ایک بار ہی کافی رہتا ہے یہ میں نے مولڈ سے ان کو الگ کر لیا ہے یہ دیکھیں کتنی یہ سوفٹ ہے یہ اب سے ملٹ ہونا شروع ہو گئی ہے یہ بہت مزیگی بنی ہے اور یہ جو ہم نے کنٹینر میں جمائی تھا میں آپ کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں دیکھیں کتنی سوفٹ ہے یہ دیکھیں یہ کتنی سوفٹ ہے اور آسانی کے ساتھ ہم اس کے سلائس ہم اس کے الگ کر پا رہے ہیں اگر یہ ہارڈ جمتی تو یہ ایسی نہ ہوتی یہ دیکھیں یہ بہت مزیدار بنی ہے آپ بھی بنائیں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو کیسی لگی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ